نمسکرہ سواغت اپنی بیٹی لائے میں اس لئے موجود ہیں جلادکاری علیگر کے باہر باہتے کسان یونین بھانو گھٹ کے تمام پیجارکاریاں موجود ہیں کار کرتایاں موجود ہیں بھو معافیوں کے خلاف ان کے دورا ایک بروپ پر رسل کیا جا رہا ہے جس کی مان کو لے کر جلادکاری علیگر سے بھی ان کے دورا ملاقات کی ہے بھو معافیوں کے دورا لگتا سرکاری زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے جس سے آج ہو کر باہتے کسان یونین کے دورا پورے طریقے سے آکوز جب کیا ہے تصویروں میں دکھانا چاہوں گا کس طریقے سے میروں کے دورا لگتا سرکار کیا جا رہا ہے اور مانگ کی جا رہی ہے بھو معافیوں کے خلاف جو ہے ان کے دورا جنگ چیزتے ہوئے جمین کھالی کروانے کی مانگ کی ہے جس سے جو سرکاری جمین ہے اس کو قبضہ مک کرائے جاسے گے تمام یہ لوگ یہاں آئے ہوئے ان سے باتیت کریں گے آگر کہاں کہ وہ جمین ہے اور کون اس کو بھو معافیوں گے رہا ہے کیا نام ہے آپ کہاں تھاکور پیمپالزنگ چھو اور راشیہ ماسل چپ بھارتی کیسان میں بھانو ہمارا معاملہ ہے چھے رت موزہ چھے رت سوڑیال تحسیل کول جسے میں گھاٹ آسن کے دو سے تیتالیس بچہ والیس پسچر میں درج ہے پورو سے اور اوبلے پسو چارہ گھاں میں لے کر کنی ساٹھ گھانٹوں سے جبکہ ہماری جانکاری میں ہے کہ جبکہ ہماری جمین کا جو بدلہ جاتا ہے وہ گوونڈر باہد ہے یا دیس کے راست پتی میں ہوگا ہے جسے جنرلٹیوں جنا کے لیے بدلتے ہیں لیکن دور بھاگیا ہے کہ اس جمین کا بینمہ کرنے کے لیے اپنا موٹا منافع کرنے کے لیے جمین کا بینمہ کر دیا اور نوہیت بدل دیا یہ سراسار گہر کامی نہیں ہے اور آپ راست پر بھرتی میں آنی چاہیے جلادکاری علیگو صاحب کی بات چیتی ہے ان کا کیا کہنا ہے پورے معاملے جلادکاری مہدنہ میں آسست کیا ہے کہ میں کھولتے حصیل سے جلادکاریوں کے دورہ جات کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہے جس طرح سے یہ جو بدلہ کیے گئے ہیں جمین کو لے کر کیا ایسے بدلہ ہو جاتے ہیں یہ انہوں کا کہنا یہ ہے کہ سرکاری کار کے لیے لیکن پرائیویٹ کسی کو کرتے ہیں دی ایم صاحب اگر ہماری مانگ کو نہیں مانتے ہم نے مانگ رکھیا کہ ای ڈی ای 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 اس طرح سے جاج کرائی ہے اور نہیں مانتے ای ڈی ای 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 سا تو میں یہاں کلیکٹی پہ گھوشنا کرتا ہوں کہ اگلی تاری کو گھوشت ڈی ایم آباس پہ یا ڈی ایم کاریال ہے مکمتری کاریال پہ درماز اللہ اور درمیہ سے بات نہیں جو آمانوسرکر ہوا ہے کیا کہیں گے جیسے آپ بتا رہے ہیں کمیشنر صاحب جو اس معاملے کو کر سکتے ہیں لیکن آپ جو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن کیا لگ رہا ہے یہ جو جمین ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی گئی ہے یا پھر کس طریقے سے یہ بالکل ایک آدمی وہ پرائیویٹ کو اور پرائیویٹ کا ہمیں نہیں مانگ ان کا بتایا تھا کوئی رسیدار سپریم کو اوہائی کوڈ میں جج ہے سرکاری جمین اور صرف کسی کامیری سرکاری کارکرم کے لیے ہی پرورتش کی جانی چاہیے اور کی جاتی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں ہم آپ یہاں نے باندری کر لی اور اپنی خیتی چر رہا ہے جو کم سے کم 6 کروڑ سے اوپر کی 6 کروڑ سے جمین اوپر کی کہیں اس سکایت مغیرہ یہ آپ لوگوں نے پہلے ہم نے سکایت مانی مکہ منتری رائشتی کر چکے ہیں پیوٹل پر کر چکے ہیں کمیسیر صاحب کو کر چکے ہیں راجے سمنٹری کو کر چکے راجے ستوڑ کو کر چکے ہیں منڈلیٹ کو کر چکے ہیں بی ایم کو کر چکے ہیں اور ایشیم کو بھی کر چکے ہیں دوسرا معاملہ ہے خیل میزان ہارکچت میزان ہے اس میں مافیا نے پلوٹ کار دیئے جبکہ اس کے مہم پر ایک بینامہ ہے ایک بینامہ میں اپنا سرک نر ہے پیوٹ نلکوب لگائے ہوئے ہیں اس کے بعد اس نے دوسرے میں پلوٹ کیسے کار دیئے ہم نے سب ہی ماہوں کو رکھا ڈی ایم صاحب نے کہا ہمیں آف ہک کیا کہ میں پیسیز نہ لکھ راجے سرے پسازے آزکاری ہو جوارا جات کر آنے کر رہوں گا کیا کہیں گے کون لوگ ہیں جو سرکاری زمین پر قبضہ کر رہے ہیں کیا کام ہے ان کا یہ ہیں علیگڑ کے وسی محمد انہوں نے چھیرت سوڑیال پر جا کر کے چارہ گاہ کی جو بھومی ہیں جس کا گاہ سنگیہ 243 اور 244 ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر اس میں وہ پلاتنگ کرنے کی تیاری میں ہے اس میں پلاتنگ کریں گے وہ جبکہ یہ سرکشت بھونیاں جو ہیں اس طرح سے پرائیویٹ آدمی کے لیے نہیں دی جا سکتی ہیں یہ سراسر کانونی اپراد ہے غلط کام کیا جا رہا ہے کھل میدان بھی ماننے جہبیر سنگھ منتری جی نے کھل میدان آرکشت کر آیا تھا پورا اس کی باؤنڈری بھی کرائی تھی ان لوگوں نے اس پر کھل میدان پر بھی کھل دیا ہے ان لوگوں نے ان کے رشتداروں ان کے کوئی ہائی کورٹ میں رشتدار کوئی ججوی ہیں وہاں سے بھی ان کو سپورٹ ملتا ہے وہ ان کی جگہ جگہ مدد بھی سپارس بھی کر دیتے ہیں اس لیے ان کاریوں کو کنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں کیا کہیں گے بیسے ہی کھل میدانوں کی جمین گاؤں اور دیا چیتروں میں کم ہیں اگر اس طریقے سے کھل میدانوں میں آپ بتا رہے ہیں کبجے ہو جائیں گے تو کھلاری ہونرباد کھلاری کہتے گاؤں سے باہر آئیں گے تو یہ اس میں ماننی منتری جیویر سنگ صاحب نے پورا جنتہ کا صحیح کیا تھا انہوں نے کھیل میدان چھڑویا بھی تھا لیکن ان بھوم آفیاں نے تحصیل راجے سو پرساسن سے مل کر کے سانٹھ کانٹ کر کے اس پر بھی کبضہ کر لیا چارہ گاہ پر بھی کبضہ کر لیا کھیل میدان پر بھی کبضہ کر لیا اس کی سمسٹ کاروائیاں سمبندت آتھکاریوں کو پریشت کی گئے اور ماننی ڈیم صاحب سے ابھی ملے ہیں سب لوگ تو آشوشت کیا ہے ڈیم صاحب نے کہ جلدی سے جلدی اس میں کاروائی کرائیں گے جلا اس طرح سے اے ڈیم اس طرح سے کمیٹی گھٹیت کرائیں گے اور جو بھی اچھت کاروائی ہوگی اس کے لیے آشوشت ہم دیا ہے کیا رہے گا کیونکہ بھارتی کسان ایک ہفتے ہم انتجار کریں گے اگر ایک ہفتے تک راجس و بیباگ جلدکاری مہودے کے ہاں سے کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو بھارتی کے سوہنین بھانو ماننے مکھہ منتری جی کے یہاں پر جائے گی لکھنو اور وہی پر جو ہے دھنگا پریشتہ دشن کریں گے اور جو ہے اگر مانگ نہیں مانی جاتی تو وہی آمران انشن کریں گے جب بکل صافتہ پر تمام یہ وہ لوگ ہیں جو بھارتی کسان یونین بھانوگٹ کے بینر تلیپڑیشن کرتے ہو نظر آ رہے ہیں مان صرف بھئی ہے بھو بھابیاں کے دوارہ سرکاری جمی پر کب جا کر رکھا ہے کھیل میدان کو سمتل بنانے کے بعد پلٹنگ کی تیہائی کی جاری ہے جس کی سکایت ان کے دوارہ ساسن اور پرساسن سے کی ہے آج یہ تمام جو لوگ ہیں بھارتی کسان یونین کے نیتا و پدادکاری جلادکاری علیہ سے ملے ان کے دوارہ ساتھ کو پکا گیا ہے ایک مسیس کمیٹی گھٹت کی جائے گی کمیٹی گھٹت کرنے کے بعد ایک رپیٹ تیار ہو کے وہ جلادکاری علیہ کو دے جائے گی جس کے بعد جلادکاری علیہ کے اس طرح سے کاربائی کی جائے گی لیکن سب سے بڑا سوال سرکاری جمینوں کو کھالی کرانے کے تمام طریقے کے ابھیان چل رہی تھے لیکن یہاں پر سرکاری جمین پر کبجہ ہو رہا ہے تو پرشانچنک ادھکاریوں کے دوارہ آگے کب تک سرکاری جمین کو کبجہ مک کرائے جائے گا یہ تو آنے والا وقت بتایا پیلال باقی کے جانے میں بھانوگوٹ کے دوارہ الٹیمیٹم دیا ہے اگر ان کی مہنوں کو آج دن کے اندر جلد پورا نہیں کیا گیا تو ان کے دوارہ بڑا پر ریسن کیا جائے گا کلیکٹیٹ سے لے کر مکہ منتری کارلے تک ان کے دوارہ پر ریسن کی اوچھے تاونی دی ہے اگر آپ سے کھانے کنساری علی گا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی